بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبی اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد انکمہ صلی اللہ تعالی اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا جاتا کہ وہ نشانی دکھا لیں بہت سے لوگ آکے کہتے کہ یہ صفحہ پہاڑ ہے اس کو سونے کا کر دیں یہ سونے کا ہو جائے ہمارے پاس مال بھی آ جائے ہم جو ہے وہ اسلحہ بھی خرید لیں ہم گوڑے بھی لے لیں تاکہ پھر ہم جہاد کر سکیں یہ بہت سے لوگ کا مطالبہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تب مانیں گے جب آپ مکہ کو ہرا برا کر دیں گے یہ جتنے پہاڑ ہیں ان کو جو ہے وہ بربر کر کے یہاں پہ میدان آ جائیں کھیت کھلیان بن جائیں تاکہ پھر ہم کہیں کہ ہاں واقعی اب رسول ہے یعنی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عامد کو جہاں وہ ایک کنڈیشنل بنا رکھا تھا کہ ہمیں جہاں وہ کی موجزہ دکھایا جائے حالانکہ دیکھنا چاہتے تو وہ موجزے بہت آ چکے تھے یہ قرآن کی شکل میں جب چیلنج کیا گیا کہ اس جیسا بنا کے لے آو نہیں بنا سکے ایک صورت ہی بنا کے لے آو نہیں بنا سکے آج بھی جہاں چودہ ہڑے چودہ سو سال ہو گئے ہیں آج بھی جہاں تو کوئی جہاں وہ اس کے متوادل جہاں وہ کوئی اس کا رپلیکہ نہیں بنا سکا تو یہ اس سے بڑھ کے موجزہ اور قرآن کا کیا ہے موجزہ کیوں دیا جاتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کے لوگ راہِ حدیعت پا سکیں ہر نبی کا موجزہ اس نبی کے ساتھ جہاں اس دنیا سے چلا گیا حدووس علیہ السلام کا اصا تھا اس کے بعد اس نے وہ اصا تو نہیں رہا وہ تو ایک نشانی رہ گیا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو موجزے تھے وہ ان کے ساتھ ہی چلے گئے مردے کو زندہ کرنا نبینا کو بینا کرنا کوڑی کو ٹھیک کر دینا رسول اللہ علیہ السلام کا موجزہ ایسا موجزہ ہے جو رہتی دنیا تک جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کی طرح بلاتا رہ گا تو یہ وہ موجزے کہتے تھے کہ موجزے دکھائے جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو انڈریکلی بلواستہ تو میں نے تمہیں بہت سے موجزے دکھائے ہیں بہت سی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں کیا تم ان کے اوپر گوھر نہیں کرتے دیکھے جب انسان ہے تو انسان کی زندگی کے ساتھ کچھ ضروریات بھی نتی ہو گئی وہ ضروریات کیا ہیں اس لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے زمین کے اوپر جا ہے وہ تین چھتائی پانی ہے ایک چھتائی جا ہے وہ صرف سمندر ہے تو جو اس کے اوپر اس نے کہیں نہ کہیں جانا ہے کہیں سواری کرنی ہے اس نے کچھ نہ مال ڈھونا ہے اس نے کمے سے پانی نکالنا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے کیا کیا کہ سب کچھ اس کے ماتحق کر دیا ہر چیز کائنات کی ہر چیز اللہ نے انسان کیلئے مساکر کر دی اس کے تابعے فرما کر دی اس کی اطاعتگاہ گزار بنا دی اللہ نے ایسے طبیق قوانین بنا دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے اگر ہم سوچیں اگر ہم سمجھیں اگر ہم دیکھیں تو اتنا بڑا ڈھیل والا جانور کووی جیسے والا جانور اونٹ کتنا بڑا ہے انسان اس کے سامنے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک ٹانگ مارے وہ کہیں گھرا کے رکھ دی اس کو ایک سات سالہ بچہ سو سو اونٹ کی یہ وہ نکیل پکڑ کے ایک رسی پکڑ کے لگے جا رہا ہوتا ہے کس نے یہ وہ کر دیا اتنا بڑا جانور تمہارے سامنے سر جکا کے کھڑا ہو جاتا ہے میرا دودھ دولو کیا ہمیں اتنی اس جیسی طاقت ہے اس جیسی ہمت ہے وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے سر جکا کے اور اب اس کا دودھ دھولیتے ہیں اب اس کے اوپر سواری بھی کرتے ہیں اس کے بعد اسی کو جو ہے وہ پھر اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں اس کے باقی منافع بھی جیسے ہیں اس میں سے جیسے اس کی ہڈیاں اس کی کھال اس کے دان ہر چیز جیسے وہ تم کام میں لاتے ہو اتنا بڑا سمندر ہے اور سمندر کے اوپر اتنی سی کشتی جو ہے سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے کیا یہ نشانی نہیں ہے اللہ کی کیا یہ ہمیں نشانیاں نظر نہیں آ رہی اللہ اللہ تو وہ ہے جادالکم الانعام جس نے بنائے تمہارے لئے مویشی چھپائے لطرقبو تاکہ تم اس کے اوپر سواری کر رکبہ سواری کرنا تاکہ تم سوار ہو ان کے اوپر منہا اس پہ منہا تاکلو اور اس سے تم کھاتے بھی ہو کیا یہ نشانی نہیں ہے تمہارے سامنے وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِو اور اس میں تمہارے لئے فائدے کی چیزیں ہیں فائدہ ہے وَلِتَبْ لَغُو تَبْ لَغُو اور تاکہ تم پہنچو علیہہ اس کے اوپر سوار ہو کے حاجتاً اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے اب اپنے غلہ تو اگا لیا غلہ اگا کے اپنے منڈی میں بھینکے جانا ہے کسی دوسرے کو بیشنا ہے تو کیسے اٹھا کے لے جانا ہے اگر یہ باربرداری کے جانور نہ ہوتے آج بھی دیکھ لیجئے سباز میں آپ کو ساری باربرداری جو ہے وہ ان جانوروں کے ذریعے ہی ملتی ہے آپ پہاڑوں کی طرف چلے جائیے دہات میں چلے جائیے یا بیل جوتے ہوتے ہیں یا گدے کی اوپر لادہ ہوتا ہے یا گھوڑے کی اوپر ہوتا ہے یا اونٹ کی اوپر ہوتا ہے تو ہم اپنی چیزیں انہی کی اوپر لے اللہ کے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو کیا ہم اپنے کندوں پر سوار کر کے یہ رکھیں ساری چیزیں نہیں لے جا سکتے تھے کبھی نہیں لے جا سکتے تھے تو اس میں منافع بھی ہیں اور خود بھی تم اس کے اوپر بیٹھ کے جہاں تم جانا چاہو جو تمہارے دل میں تمہاری حاجت ہے وہ تم اس کے اوپر سوار ہوتے اور تم اس پر پہنچ جاتے ہو ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی فلک کشتی واحد جمع مذکر مونت سب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کشتیوں پر بھی تم سوار ہوتے ہیں کبھی ان پر گوھر نہیں کیا سمندر میں ایک سوئی پھینکیں وہ ڈوب جائے گی ایک زاروں ٹن لاکھوں ٹن وزنی کشتی جہاز ہے وہ اس کے اوپر چلتا رہتا ہے اور اس کے موافق اللہ سبحانہ تعالی جو ہے وہ ہوائیں چلا دیتی ہیں وہ ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ تک تمہارا مال بھی پہنچ جاتا ہے انسانوں کو بھی یہ فیٹ کر دیتا ہے اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانی ہم گوھر تو کر کے دیکھیں ان نشانیوں کو پس کن کن آیتوں کا کن کن نشانیوں کا اللہ کی تن کرون تم انکار کرو گے کن کن آیتوں کا کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کے باہر کی دنیا کا چھوڑ دیں اپنی بڑی کے اوپر گوھر کرنا شروع کر دیں یہ کہ ایکسرسائز کریں یہ تھیراپی ہے آپ کو اللہ کی طرف واپس لانے کی کہ آپ سر کے بالوں سے شروع ہو جائیں کون کون سی نعمت نعمت سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالی نے نواز رکھا ہے اور وہ نعمت جہاں وہ ہمارے ساتھ چلی چلی جا رہی ہے وہ ایک اتنا سا ملغوبہ سا جو دماغ کا دماغ جس کا نام دے دی ہے کتنا ڈاٹا سٹور کرتے ہیں کس طرح وہ احکامات دیتا ہے اوپر سے چلتے جائیں پاؤں کے ناخن تک اپنی باڈی کو وزٹ کیجئے آپ کو اللہ کی آیتوں کا نشانیاں نظر آئیں گے کیسے اندر جو ہے وہ دل خون صاف کرتا ہے کیسے جگر جو ہے وہ خون بناتا ہے کیسے پھپڑے کام کرتے ہیں نہ ہو صفائی تو ڈالیسز جو ہے وہ آج کل جو حساب ہے وہ کیا ہے کس طرح اتنی ساری چیزیں ایک خوراکی نالی ہے ایک خوراکی نالی میں سب کچھ اندر ہے خون وہاں اسی سے طاقت فٹرنٹھ لے کے وہ خون بن جاتا ہے اسی سے جو ہے وہ پھر ہڈیوں میں جاتا ہے کیلشمز اپنی جو پہ کام کرتے ہیں وٹرمنز جو ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں شگر اپنا کام کرتی ساری چیزیں کیسے ایک آٹومیٹک مشینری کیسے چل رہی ہے کوئی تو ہے نا اس کے پیچھے جو چلا رہا ہے اس کو کبھی ہم اس کی اوپر گوھر کریں اس کے بعد پھر ہم دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیں اللہ کی نعمتوں کو گرنا شروع کر دیں اس حق سے جبکہ ہم کچھ بھی نہیں تھے کس طرح وہ ہمیں وجود میں لے کے آیا کس طرح ہمارے بن مانگے ماں کے پیٹھ میں جا وہ ہماری پرورش کی اس نے کس طرح ہمیں اس نے خوراک پہنچائی وہاں پہ کس طرح ہمیں ایک شکل و سوردی ہمیں جا ہے وہ ایک روڈ ڈالی ہماری ہڈیاں ہمارے کان آنکھ سارے عزا جا ہے وہ ناصر بنائے تین تین اندھیریوں سے بحفاظت ہمیں باہر لایا جبکہ ہم کچھ مانگ نہیں سکتے تھے کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے ہماری ضروریات اس نے ساری پوری کی جب وہ بن مانگے تمہیں اتنا دے سکتا ہے تو مانگنے پہ کیوں نہیں وہ تو کہتا ہے آؤ مانگو مجھ سے مانگو کہ تو میں تمہیں دوں گا پسند کرتا ہوں میں مانگنا افتہ جبلہ کو میں سنتا ہوں تمہاری تو پکار کے تو دیکھو تو کن کن اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو اگر انکار کرنے والی بات ہے آج تم زمین پہ جاہے وہ سر اٹھا کی اور گردن اکڑا کے چل رہے ہو تم سمجھتے ہو کہ شاید اس دھرتی کو تم پھار دوگے دھرتی پہ پھارنے والے اور بھی بہت آئے تھے بہت تکبر والے گہت گرور ہوا لے آئے تھے اس دنیا میں اب ان کو دیکھنا چاہتے ہو ان کا حال کیا زمین میں چلے پھرے نہیں ہو تم تم دائیں بائیں نہیں دیکھتے کل تک ڈھنکا بچتا تھا کسی ایک شخصیت کا آج وہ کہاں ہے مٹی ہوئی پڑی کل تک فیرون جاہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا وہ کدھر ہے وہ کدھر ہے برش خلیفہ بنانے والا اتنی بڑی بیلڈنگ بنا کے جاہے وہ خود کہاں چلا گیا کبر میں جاہ سویا بڑے بڑے نام جو سمجھتے تھے اپنے آپ کو دنیا میں کہ ہمارے بغیر شاید یہ دنیا چل نہیں سکتی وہ کہاں گئے درہ چلو پھر دیکھو دیکھو کیا انجام ہوا ان کا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا تھے کیا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا کون سے لوگوں کا اور اب یہی کہتے تھے نا کہ جس کا قبیلہ بڑا وہی سب سے بڑا سردار ابو جحل بھی کہا کرتا تھا میرے پاس اولاد بھی ہے میرے پاس مال بھی ہے تو جب اللہ کے اگر کوئی آخرت ہوئی تو اس وقت میں پھر دیکھ لوں گا میں مال دے دوں گا میں اپنی اولاد سے جائے وہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے مجھے ہر صدا سے بچا لے گی ابو جحل کا حال پتا کیا ابو جحل کا تو سر اتار دیا گیا تھا ابو لہب کا کیا حال ہوا تھا وہ بھی اسی طرح کرتا کہ اس کو تاؤن کی گلٹی نکلی جس اولاد کی اوپر اس کو مان تھا وہ تو لوگوں کو پتا نہیں چلا کہ کب وہ مر گیا جب اس کے گھر سے بو آئی تو لوگوں نے اس کے بچوں کو شرم دلائی کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کو اٹھا کے کسی جوہ دبائی دو کہیں پہ اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اس اولاد جس کی اوپر مان تھا جس کی اوپر بڑا اکڑ کے چلتا تھا اس اولاد نے جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ چلو ان کو بلاؤ صفائی والوں کو اور بلا کے اوہ بلائے گئے حبشی انہوں نے ہاتھ نہیں لگائی اتنی سڑاند اتنی بو آ رہی تھی اس میں سے اس طرح گل سڑ گئی تھی لکڑیوں سے ٹھوکا دے کے جو ہے وہ اس کو جوہ زمین میں گڑا جڑا بنایا اور اس میں جوہ دبا کی اوپر پتھر ڈال دی کہاں گئے وہ ابو جہل کیاں جام ہوا ان کا کان و اکسرہ منہم وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے اور قوت میں بھی تکڑے تھے کل میں نے بھی دکھائی تھی آپ کو ایک قوم آت کی کہ ان کے محلات کی تصویریں کہ اس میں اس کا سیڑھیوں کا سٹیپ اتنا تھا جو ہمارے کب سے تین گنا تھا اب وہ کتنے بڑے تھے لوگ کتنے جان والے تھے کتنے طاقت والے تھے وہ قوت میں بھی زیادہ تھے واسارنفل اردے اور نشانات بنانے میں بھی زمین میں وہ کہیں آگے تھے آج بھی لہائنس جاہے وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ احرام مصر کے اتنے بڑے بڑے ہزاروں ٹن کے جو پتھر ہیں وہ وہاں پہ کیسے جائے وہ اس طرح سجائے گئے ہیں کس طرح جائے ساری چیزیں ہوئی ہیں وہ شداد نے تو اس سکت جائے وہ جنت بنا چھوڑی تھی جس کا ہمیں کنسر ہے اس سکت بھی لوگ کتنی کتنی طاقت رکھتے تھے لوگ اس سکت چاہے اس کو اس میں جانا نصیب نہیں ہوا تھا تو وہ قوت میں بھی تکڑے تھے تداد میں بھی زیادہ تھے نشان بنانے میں بھی بہت آگے تھے کیا ان سب نے ان کو بچا لیا فَمَاغْنَا أَنْهُمْ مِنْ مَا قَانُوا يَقْسَدُونَ پس کوئی کام نہیں ہے جو انہوں نے عمال کیا تھے کام کیا آنے ہیں کام وہی عمال آنے ہیں جو معروف طریقے سے کیے جائیں جو اللہ اور اس کے سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے بتاہی ہوئے طریقے سے کیے جائیں اس کے لئے وہ کہا جاتا ہے نا اگر انسان کے پاس اچھا زہر کیا ہے ہر چیز جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ تمہارے لئے زیر اگر تمہارے پاس پیسہ ہے اور ہدایت نہیں ہے تو وہ تمہارے لئے تباہی ہے تمہارے پاس علم ہے ہدایت نہیں ہے تو تباہی ہے طاقت ہے ہدایت نہیں ہے تو تباہی ہے اتنے تگڑے تھے وہ لوگ کہاں چلے گئے کچھ بھی کام نہیں ہے ان کے فَمَاغْنَا أَنْهُمْ مَا قَانُوا يَقْسَبُونَ کچھ بھی کام نہیں ہے جو وہ عمال کرتے تھے جب آئے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کے فَرْهُ تو تو خوش ہوئے بِمَا اِنْدَهُمْ مِنْ عِلْمِ یہ کیا؟ نہیں نہیں جو ہمارے پاس ہے وہ وہی ہے وہ رستو سے کس نے کہا نا علم العالیہات کا جہاں وہ خود مجد تھا خود جہاں وہ بن لکھتا تھا تو اسے پوچھا کہ موسیٰ کے دین کی طرف آجو یہ علم وہ اس طرح کے علم تو میرے پاس پہلے بہت پڑے ہوئے تو جو ان کے پاس علم ہمارے پاس کون سا علم ہوتا ہے اب آجداد سے سنا ہوا اب آجداد کا علم لیا ہوا نہیں نہیں ہم نے اسی راہ پہ چلنا ہے جس راہ پہ دیکھیں اگر ہم نے بچپن میں نہیں قرآن پڑھا غلطی ہوگی ہم سے اب پڑھ لیا ہے تو اب تو ہمیں اس پہ چلنا چاہیے کہ ابھی بھی جو ہم اسی علم کو پکٹ رکھیں جو ہمارے ماں باپ نے سکھا دیا اب ضروری ہے کہ میں غلطی کروں تو میری اولاد بھی وہی غلطی کریں اولاد کو تو میرے لئے صدقہ جاریہ بننا چاہیے لیکن اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں اور وہ بھی وہی کرتی ہے تو میرے گناہوں میں اضافے کا سبب بنے گی وہ تو جب علم آ گیا رہتی دنیا تک کے لئے اسی لئے کہ ان کے پاس تو قرآن اترا تھا ان کے سامنے رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارے پاس جب بھی ہمیں موقع ملا جب بھی ہم نے اس کو پڑھ لیا جب پڑھ لیا تو تب ہی ہم چھوڑ دیں جو ہمارے پاس اپنے علم سے چیزیں گھڑی بنائی ہوئی ہیں وہ بڑے خوش ہوئے اس کے بمائندہ ہم الحلم ہیں کہ جو ان کے پاس ہے وہی بہت ہے ہم اس سے ایک انچ ادھر ادھر سے نہیں ہونا چاہتے ہمیں چاہے جتنا مرضی سمجھائے جائے کہ ان تمام بےہدہ رسومات کا قرآن میں اور اسلام میں کوئی تذکرہ نہیں چھوڑ کے دکھائیں ہم ان کو ہمارے بی بی بچے نہیں مانتے ہمارے گھر والا نہیں مانتے ہمارے مالے والے کیا کہیں گے معاشرہ کیا کہے گا ہمیں اپنی نا کی فکر رہتی ہے ہمیں اپنی اس آ کی فکر نہیں رہتی جو اگلے جہاں جا کے ہمیں جہاں پر ڈکھنی پڑے گی یہ شرک ہے کہ جہاں اللہ کے سامنے دیئے ہوئے احکامات کے مدد مقابل کوئی اور طریقہ ہم اختیار کریں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کی نہیں ماننی ہم نے کسی اور کی ماننے کہ جی یہ مہندی کی رسومات نہیں ہوں گے یہاں پہ انڈین گانوں پہ ڈانس نہیں ہوگا تو بیانی ہو سکے گا ماذ اللہ سنبہ ماذ اللہ کیا یہ چیزیں ہمارے ہاں کہیں ہیں ان کا تذکرہ ہے اللہ کے رسول نے کیا سنت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ اس سنت کو ہم کیوں فالو نہیں کرتے جب بھی ہمیں پتا سل گیا تب ہی ہمارے اوپر لاگو تو ہے نا یہ اگنورنس جو ہے وہ لاعلمی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ قتل کی سزا کیا ہوتی ہے تو مجھے معاف کر دیا جائے نہیں لاعلمی ایک سیلف ایک جرم ہے اللہ پوچھے گا کہ تمہیں اتنی تعلیم دلوادی تھی تمہیں شعور دے دیا تھا سب کچھ دے دیا تھا جب آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر فارہو بی ما اندہم انہل علمے بڑے ترائے بڑے خوش ہوئے وہاں کبہم بس گھیل لیا پھر ان کو ماں کانو بہی یا استحزیون جس کا وہ مذاک اڑایا کرتے تھے اس نے اس کو پکڑ لیا یہ قرآن جو ہے وہ کل سے ہم سے پوچھے گا جاتے کہ اللہ میں نے ان کو کھول کھول کے بتا دیا تھا یہ قرآن کا مذاک اڑانا کیا ہوتا ہے قرآن کی نامانا قرآن کا استحزار اڑانا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن کو چومتے ہیں چاٹتے ہیں اوپر رکھ دیتے ہیں قرآن کی کہی ہوئی بات کو نہیں مانتے یہی اس کا استحزار اڑانا ہے یہی اس کو جھٹرانا ہے کہ ہم اس کی بات نہیں مان لیں فلمم پس پھر جب راو با سنا جب دیکھ لیا عذاب ہمارا جب انڈریکٹ میسیجز ختم ہو گئے ڈریکٹ ہو گئی ساری چیزیں قالو آمنا باللہ وحدہو پھر ہم کہنے لگے کہ ہاں اللہ ایک کے اوپر ہم ہی مان لے تو پھر تو امتحان تو ختم ہو گیا پھر تو اس وقت تو جو ہے وہ نتیجے کی باری ہے اس وقت تو جو ہے وہ سب کچھ کمدہ ایگزائم آف ہو گیا پیپر لے لیا گیا پھر کہنے میں اچھا ٹھیک کرنوں کیا ایگزائم اندر پیپر ٹھیک کرنے دیتا ہے پھر بعد میں کبھی اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جب میں پیپر دے چکوں اور اس کے بعد میں کہوں نہیں دیں مجھے پتا چل گیا کہ اس سوال کا تو یہ جواب لکھنا تھا تب ہی دیکھ ٹھیک کرنے کے لئے دیا ہے جب اس نے دیا تو اللہ اس وقت واپس ہمیں کیسے آنے دے گا جب دیکھ لیا عذاب اور پھر کہا کالو آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وحدہ اس ایک پر وکفرنا اور انکار کیا ہم نے بیما کنہ بہی مشرقین جس کے ساتھ ہم شریک خیرائے کرتے تھے فلم جاکن ینفعہم ایمانہم پھر وہ نہیں فائدہ دیا ان کے ایمان اس وقت کب تک مافی ہے مافی ہے جب تک آخری گرگرہ شروع نہیں ہو جاتا موت کا جب تک موت کی آخری ہچکی نہیں آ جاتی تب تک مافی ہے لیکن اگر ہم اس انتظار میں بیٹھے رہے ہیں کہ موت سے کے وقت جاہ وہ مافی مانگ لیں گے تو کیا پتا اگلہ لمحہ آنا ہے کہ نہیں آنا پھر تو ایک لمحہ کی تاخیر نہیں ہو سکتی اس سے پھر وہ ہمیں مولن نہیں دے گا کہ اچھا ٹھیک ہے بھجن جاؤ توبہ کارو پھر اس تو بات میں تھا انہوں لے کے جانا جب لینے والے آ جائیں گے تو پھر ایک ممڈ نہیں ہوگا جب دیکھ لیں گے ان کو آ جائیں گے پھر واپسی کے دروازے بند ہو گئے پھر وہ ختم ہو گیا کمرہ امتحان میں پیپر لے لیا گیا فلم جا کوئی انفاؤہم پس وہ نہیں فائدہ دیا ان کے ایمان نے لما راو باسنا راو باسنا جب دیکھ لیا عذاب انہوں نے ہمارا سنت اللہ ہے ایک طریقہ ہے اللہ کا دستور ہے اللہ کا اللہ کی سنت ہے کیا قد خلط فی عبادہی جو پہلے لوگوں پہ بھی گزر چکی ہے کہ جس وقت اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے گھاٹے میں کون رہتا ہے وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ صرف انکار کرنے والے ہی اس وقت گھاٹے میں رہتے ہیں جو اس کے انکاری ہوتے ہیں جو اللہ کی اور اس کے رسول کے انکاری ہوتے ہیں صرف وہ گھاٹے میں رہتے ہیں جو اس کو ماننے والے ہوتے ہیں کتنی اگزیمپلز ہمارے سامنے گزریں قومِ آت کی دیکھ لیجئے سموت کی دیکھ لیجئے لوت کی دیکھ لیجئے قومِ شیب کی دیکھ لیجئے کہ عذاب آیا تو کن پہ آیا انکار کرنے والوں پہ آیا جو اقرار کرنے والے تھے ان کو تو اسی جگہ پہ اسی جگہ پہ ایک ہوا جو اتنی تیز ہے کہ جو درختوں کو جڑ سے اکھار دی ان سب کو آسمانوں پہ لے جا کے دے دے زمین پہ مار دیا لیکن جو اللہ کے بندے تھے وہ ایک ہاتھے میں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ عذاب صرف انہی پہ آتا ہے جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں اب یہ فیصلہ ہمارے پاس ہے کہ ہم نے رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے سیدھا راستہ قرآن کا راستہ رسول کا راستہ اب ہم نے اس کو چھوڑنا ہے یا کسی اور راستے پہ جانا ہے اور راستے پہ چلیں گے تو دنیا میں تو ہم چار دن خوش ہو جائیں گے مال ہمارے پاس ہے علم ہمارے پاس ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے دنیاوی علم ایک ہوتا ہے اخروی علم دنیاوی علم والے دنیا میں ہمیں ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم بڑے امپریس ہوتے ہیں ان سے لیکن جو جس کے پاس اخروی علم ہوتا ہے وہ غیر محسوس طریقے سے جو انتہائی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں خوشور و خضو والا ہے کوئی اس کی عزت نہ کرے عزت ہو رہی ہوتی ہے اس کی لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہوتی ہے ایک دنیا میں چاہے وہ وقت کا بادشاہ بھی بن جائے لوگ اس کو گالییں ہی دے رہے ہوں گے اس کے کارناموں کے بنا کے اوپر دنیاوی علم کی بنا پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ فلان 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 ترقی کر رہا ہے اخروی علم کی بنا پہ ہمیں نظر آتا کہ ترقی نہیں کر رہا یہ نہیں ہے کہ اللہ میاں ان کو دنیا میں کامیابی نہیں دیتا اللہ ان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا اور آخرت میں اللہ نے جہنتوں کے وعدے ان کے لیے کر رکھے ہوتے ہیں دنیاوی علم ہوتا ہے صرف دنیا میں دنیا کے لیے آپ نے فیزیکس پڑھ لی میت پڑھ لی کمیسٹری پڑھ لی پی آئی ڈی کر لی کسی چیز میں کب تک اس کا فائدہ ہے جب تک آپ کی نوکری لگی ہوئے جب تک اس سے آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں آنکھ بند ہوئی کیا ایم بی اے کی ڈگری وہاں پہ دیکھی جائے گی آگے جا کے کیا آپ بن کر نکیر نے اس کو دیکھانا ہے پوچھنا ہے ہم سے کہ ہاں بھی کسی چیز نے پی آئی ڈی کر کے آئے ہو اس کا تو سوال ہوگا آخری زندگی کے بارے میں مند ربوں کا بتا آپ تیرا رب کون ہے کیا فزیکس میں لکھا ہوا ہے کمیسٹی میں لکھا ہوا ہے تیرا رب کون ہے کوئی میات بتاتا ہے ہمیں بتاتا کون ہے قرآن بتاتا ہے قرآن بتاتا ہے من ربوں کا من رسولوں کا من دینوں کا یہ قرآن بتاتا ہے تو وہاں پہ یہ دین بھی کام آنا ہے یہی دین کام آنا ہے وہاں پہ بھی نہیں یہی کام آنا ہے وہاں پہ اللہ پوچھے گا ضرور ہم سے اتنا کچھ پڑھ لیا تھا نہیں ٹائم نکالا تو میری قرآن کو سیکھنے کے لئے ٹائم نکالا دیکھ چوبیس گھنٹے دن میں کتنے گھنٹے دنیا کو دیتے تھے تم اللہ چوبیس میں سے اٹھارہ سولہ چودہ بارہ تو دیتے تھے تو کیا قرآن کو جا ہے وہ تم بارہ منٹ نہیں دے سکے روز کو کیا سیکھا تم نے اس قرآن کا کیا تمہیں آگے کے فکر نہیں تھی نہیں فکر تھی پھر جو پھر اب بھگتو اب جا کوئی پھر بچانے والا نہیں کوئی کچھ نہیں الحمدللہ رب العالمین آج سورہ مومن کی ہماری روئین بھی مکمل ہوئی انشاءاللہ جاہے وہ ہم پرسوں سے سورہ حامیم سجدہ جاہے وہ پڑھیں گے کل چھٹی ہوگی کل میں نہیں ہوں گا جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ مہم پہ حمد وآلہ اللہ انتظر تقفیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ مسلل لہ محمد drive palabras اللہ مبارک اللہ محمد وآلہ رب العالمین ربنا لا تحکن انسینا وقتانا ربنا ولا تحمل اسران کمہ حملتہ واللسین من قبلنا ربنا ولا تحملنا منالات قتلنا به وعفونا وخفل لنا ورحمنا أنت مولانا فانسرنا للقومِ الکافرين اپنے والدین کے لئے دعا کرتے رہا کریں انہی کی بدولت ہے ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہی کو سبب بنایا تھا ہمارے لئے ان کے لئے صدقہ جاریہ بنے دیکھئے جو کچھ کریں گے آج ہم وہی ہمیں کل دیکھنا ہوگا آج اپنے ماں آپ کے لئے دعا کریں گے ان کی مقفرت کے لئے ان کی بخشش کے لئے ان کی نیک منزلوں کے لئے تو وہی کل ہماری اولاد کرے گی ہم کبھی جو ہے وہ ککر لگا کے عام نہیں لے سکتے تو جو کریں گے وہی ہم بھریں گے دعا کیا کریں اپنے والدین کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقہ ہی بتا دیا لکھ کے ہی بتا دیا کیا کہو اے اللہ ان دونوں پہ ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچون میں پالا بچون میں جائے وہ ہر ماں ہر باپ اپنے بچے کو پیار سے اس کو جہاں گرم ہوا نہیں لگنے دیتا گیلی جگہ کھوتی آتی ہے ماں کھوت سوتی ہے اس کو خوش کے جگہ پر سلاتی ہے تو جو رحم انہوں نے کیا اسی طرح تو ان کے اوپر جہاں وہ رحم فرما دے دعا کیے ان بیماروں کے لئے جو کسی نہ کسی بیماری میں مطلع ہیں اللہ سبحانہ تعالی سب کو جو ہے وہ صحت کاملہ نصیب فرمائے جن کے لئے کہا گیا اللہ سبحانہ تعالی ان کا علاج جو ہے وہ اپنی رضا کے ساتھ اپنی خوشی کے ساتھ جو ہے جو اس کے حق میں بہتر ہے وہ فرما دے اللہ سبحانہ تعالی سب کو صحت کاملہ نصیب فرما دے سب کو جو ہے وہ ایمان والی زندگی نصیب فرما دے جو دنیا سے مسلمان چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالی سب کی مغفرت فرما دے سب کی بخش شما دے سب کے درجات بلند فرما دے سب کے حال پر رحم فرما دے اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا ربنا تکبل منا انکا انتا سمیو العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم والحمدللہ رب دلہ آمین یا رحم الرحیم